واتس اپ، فیس بوک، ٹویٹر اور انسٹاگرام ان سب ہی پر اپنا ہر کوئی اسٹیٹس ڈال سکتا ہے اگر دم ہے تو زندگی میں ایک اسٹیٹس بنا کر دکھاؤ کیبل پریاس مت کرو ایک زد کرو کیونکہ اب زندگی میں پریاس کرنے والا نہیں بلکہ ایک زد کرنے والا سفل ہوتا ہے اور اسے ہی اپنی منزل ملتی ہے اسی لیے زد کرو اور اپنا پاغلپن باہر نکالو بھائی ایک بات میں آپ کو بتا دوں ہار نہ ماننا اپنی ماں سے جا کر سیکھو کیونکہ جب کسی بیماری میں دوا کام نہیں کرتی ہے تو ماں تمہاری نظر اتارتی ہے میرے حالاتوں پر حس مت زتنی بار تُو نے کوسس بھی نہیں کی اس سے کئی زیادہ بار میں ہار کر کھڑا ہو چکا ہوں اس دنیا میں کیبل ایک دل ہی ہے جو بینا آرام کیے ہی کام کرتا رہتا ہے اسی لیے اسے ہمیشہ خوش رکھو چاہے وہ اپنوں کا ہو یا پھر کسی دوسرے کا زندگی میں سب سے جیادہ دکھ دل ٹوٹنے کا نہیں ہوتا ہے میرے دوست بلکہ سب سے جیادہ دکھ بھروسہ ٹوٹنے کا ہوتا ہے کیونکہ ہم کسی پر بھروسہ کر کے ہی دل لگاتے ہیں اسی لیے میرے بھائی بھروسہ تو کیجئے لیکن سابدھانی سے کبھی کبھی ہمارے خود کے دات ہی ہماری جیپ کو کاٹ دیتے ہیں اپنی زندگی میں اتنے بیس رہیے کہ کسی پستابے یا دکھ درد ان سبھی کے لیے آپ کے پاس سمیہ ہی نہیں ہو یاد رکھئے زندگی میں کھالی بھی اکتی ہی سب سے جیادہ دکھی رہتا ہے تمہاری زندگی میں ہونے والی ہر چیز کے لیے صرف تم جمعیدار ہو اس بات کو تم زتنی جلدی مان لوگے اتنی ہی جلدی تمہاری زندگی بہتر ہو جائے گی بھائی بس تو خاموسی سے اپنا کام کرتے جا تیری قابلیت میں اگر دم ہے تو تیری کامیابی ہی سارے سنسار میں سور مچا دے گی جو آپ سے جلتے ہیں ان سے کبھی نفرت مت کرو ارے یہ تو بہی لوگ ہیں جو تم کو خود سے بہتر سمجھتے ہیں کتنا عزیب ہوتا ہے نا یہ انسان بھی جب ہم گلت ہوتے ہیں تو سمجھوتا چاہتے ہیں جب دوسرے گلت ہوتے ہیں تو ہم نیاعے چاہتے ہیں ارے بھول ہونا تو پراکرتک ہے اور اس کو مان لینا ایک سنسکرتی ہے لیکن اس بھول کو صدھار لینا ہی اصلی پرگرتی ہوتی ہے بھائی بیڈیو کے لاشٹ میں بس اتنا ہی کہوں گا کہ 20 برس کی آئیو میں بیاکتی کا چہرہ اس پراکرتک کی دین ہوتا ہے 30 برس کی آئیو کا چہرہ جندگی کے اتار چڑھاؤں کی دین ہوتا ہے لیکن 50 برس کی آئیو کا چہرہ بیاکتی کے اپنے کرموں کا چہرہ ہوتا ہے اس لیے کبھی ہمت مت ہارو اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھو کہ ہر دیپک کے تلے اندھیرہ ہوتا ہے ہر رات کے پیچھے ایک سویرہ ہوتا ہے لوگ ڈڑ جاتے ہیں مسیبتوں کو دیکھ کر لیکن ہر مسیبت کے پیچھے ایک سوکھ کا سویرہ ہوتا ہے اگر اس بیڈیو میں دی گئی جانکاری آپ کو اچھی لگی ہے تو اس بیڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ایسی ہی نئی بیڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بھائی میں بادہ کرتا ہوں آپ سب ہی سے اگلی بیڈیو اور بھی ایسی ہی دل زیلانے والی ہوگی